اسلام علیکم ناظرین پروگرام خاص دن اور میں ہوں سیڈ آئی رو ناظرین آج کے اس پروگرام میں کچھ سوال ہیں کچھ ایسے سوال جو شاید بحثیت عورت میرے لیے اہم ہے بحثیت معاشرہ ہر فرد کے لیے اہم ہے سوال کیا ہے میرا مذہب اسلام مجھے وراثت کا حق دیتا ہے لیکن ایک بین الاقوامی ریپورٹ کے مطابق گلوبلی ومن آر جس تھرٹین پرسنٹ آف اگریکلچرل لینڈ ہولڈرز تو باقی کیا پاکستان اور دنیا بھر میں تمام عورتوں کو اپنے وراثتی حقوق مل گئے نہیں sustainable development goals کی بات کریں تو پانچماں agenda achieve gender equality and empower all womens and girls لیکن دوسری طرف UNO کی ایک روپورٹ کہتی ہے کہ 750 million 750 million women and girls are married before age of 18 in 18 countries husband can legally prevent their wives from working in 39 countries daughters and son do not have equal inheritance rights and in 49 countries lack of laws protecting women from domestic violence globally 12.2 million ان لڑکیاں بچیاں سکولوں سے باہر ہیں براست نہیں مل رہی تعلیم کا حق نہیں مل رہا کیا تمام زینب جیسی بچیاں محفوظ ہو گئے کیا ہر باپ آج مطمئن ہو گیا یا اپنی بچی کو باہر بھیجتے ہوئے کہ وہ محفوظ ہے پنجاب کمیشن on status of women کی 2017 کی ایک ریپورٹ کے کچھ فگرز میرے پاس موجود ہیں صرف 2017 میں 446 honor crimes 24 stove burning کیسز 1000 reported ایک چیز important ہے reported non reported کی 730 cases of gang rips and 305 cases of physical harassment یہ ہیں figures یہ ہیں حقائق اور اس کے بعد ہم کس جنگ میں آج جا رہے ہیں آٹھ مارچ دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے مقصد اس دن کے منانے کا کیا صرف ایک مارچ ہے اور کیا وہ مارچ عورت کے ان تمام تر حقوق کو دلانے کیا زامن بن سکتا ہے یہ آج کا سوال ہے انٹو بہت لمبا ہو گیا سٹوڈیو میں ہمارے صرف موجود ہیں احسان حکانی صاحب سینئے جنرلیسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں ایک سر آپ انہیں میرے صرف پروگرمز میں دیکھتے رہتی ہیں السلام علیکم صاحب پروگرم میں آنے کا شکریہ آج ومن ڈے پہ میں حقیقی طور پر دکھی ہوں ایک عورت ہونے کے باوجود دکھی ہوں یہ دن تو میں نہیں کہتی کہ مجھے معاشرے میں مرد کے ساتھ چلانے کے لئے بنایا جانے والا دن تھا میں نہیں کہتی کہ مجھے اسلام نے اگر ایک چار دیبراری کا تحفظ دیا ہے تو میں باہر سڑک پہ نکل کے تو اپنے وجود کو منوا سکوں گی یہ عورت تو نہیں ہے جس عورت کے کونسپٹ کو لے کر آج عورت چل رہی ہے یا عورت کی کچھ نمائندہ خواتین چل رہی ہیں آپ اس سے تفاق کرتے ہیں یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور کمپلیکیشن اس میں یہ ہے پیچیدی کی اس میں یہ ہے کہ اس موضوع پہ بہت ہی نمائع تقسیم ہے سوسائٹی میں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں اطراف نے بلکل ایکسٹریم پوزیشنز پہ مورچے جمعے ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے جو ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اگر میرے گھر میں میری بچی کا حق میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ ایک پیرنٹ کی حیثیت سے میری بیٹھی کی ہم عمر تمام بچیاں میری بچی ہے تو اگر ان کے حقوق نہیں ملے یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے بہت سنجیدہ اور آپ کا دکھ بلکل بجا ہے لیکن اس سے زیادہ دکھ مجیز بات کا ہے کہ اتنے سنجیدہ ایشو پہ ہم نے اس کو بالکل مطلب ہے کہ ایک قیل اور تماشا بنایا ہوا ہے تو اس کے بوجود جنہوں نے اس کو تماشا بنایا ہوا ہے میں ان کو ان کی مضمت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر وہ اس بدتمیزے کے ساتھ اور اس کو تماشا نہ بناتے تو شاید ہم اس پر بات کرنے کیلئے راضی نہیں تھے ہمارے مردوں نے ہمارے وہ لوگ جو جن کو آج اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے اور رواج خطرے میں نظر آ رہا ہے اور جن کو حیاء خطرے میں نظر آ رہی ہے وہ پہل کرتے وہ پہل کرتے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم کا بندبس کرو اس ملک میں آپ نے کچھ بارہ میلین کا ذکر کیا شاید اس سے زیادہ بچیاں بچیوں کے سکولز کا اگر آپ یعنی آپ مرد اور عورت کی عبادی کا تناسب نکالیں تو کئی جگہوں پہ خواتین کی عبادی شاید ایک دو فیصد زیادہ ہے لیکن اگر آپ سکولز میں اور تعلیمی داروں میں تو پھر آپ کو یہ عبادی بہت کم نظر آتی ہے تو اتنا سنجیدہ ایشو ہے اس کو اس طرح مزاق اور ہنسی کا اور تانبازی کا مقابلہ نہیں بنانا چاہیئے تھا اس پہ سنجیدہ گفتوگو ہونی چاہیئے تھے لیکن چونکہ ہم سنجیدہ گفتوگو کیلئے تیار نہیں تھے ہم اس پہ راضی نہیں تھے ہم نے عورت مطلب ہے کہ اس موضوع پہ ہم بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر کچھ عورتوں کو انہوں نے بڑی جارہانہ انداز سے جو ہمیں برا لگا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح جارہانہ انداز سے سامنے نہ آتی تو ہم اس پہ بات کرنے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پہچیدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہوں جو عورت کو ہر قید و بند سے آزاد کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے معاشرے کیا معازنہ کروں امریکہ سے اور یورپ سے کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے مثلاً امریکی فوج کے بارے میں ریپورٹ آئی ہے کہ فوج میں جو آفیسر لیول کی خواتین ہے وہ بھی ہیراسمنٹ سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہیراسمنٹ کے حوالے سے بات ہی نہ کریں نہیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم اپنے بچوں کے بچیوں کے بارے میں اپنی بہنوں کے بارے میں اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا لیکن احسان صاحب یہاں پہ ایک question بڑا important ہے اور وہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ نے as a journalist بہت سے ادوار دیکھے بہت ساری movements دیکھیں آپ نے مارچ بھی دیکھی ہوں گے اپنے تحریکیں بھی دیکھی ہوں گی یہ issue جس میں ایک گھر کے اندر ایک مرد کسی عورت کو تشدد کر نشانہ بنا رہا ہے for example اور وہ خاتون اپنی family values کی وجہ سے اپنے بھاپ کو یا اپنے بھائی کو پریشانی سے بچانے کے لیے چپ چاپ وہ مار سہ رہی ہے domestic violence ہو رہا ہے ایک بچی کو ایک باپ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں پڑھانا چاہتا میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا اس پر invest کرنا چاہتا ہوں کیا مارچ جیسی چیزیں سیاسی مقاصد کے لیے تو مارچ ہوتے ہیں کیا یہ issue مارچ سے حل ہوں گے اور دوسری چیز یہ کہ کیا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک عورت اپنے مسائل کو جیسے حل کر سکتی ہے for example میں اگر اپنے بیٹے کی تربیت یہ کروں کہ اسے عورت کا احترام سکھاؤں کیا وہ زیادہ effective طریقہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ میں سڑک پہ نکل کے باقی تمام دوسروں سے حق مانگوں تو یہ وہ میں ایک بار پھر اپنی بات اسے سے شروع کروں گا کہ یہ ایک سنجیدہ اور پیچیدہ پیچیدگی بھی ہے اس میں اور یہ بہت سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہے وہ جو کہتے ہیں نا ایک بچی کی پڑائی پوری نسل کی بھلائی تو اگر ہماری بچیاں مشکل میں ہیں وہ مار کھا رہی ہیں تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ کیا اس عورت مارچ پہ یہ جو گزشتہ سال ہوا تھا اور جس پہ بڑی لوگوں نے لانتیں بیجی ہیں اس سے پہلے اس موضوع پہ لوگوں نے کتنی گفتگو کی ہے اسی مارچ کی ذریعے لوگ متوجہ ہوئے کہ کیا واقعی ایسا ہے کیا واقعی میرے گھر میں مرد پہلے کھانا کھاتے ہیں خواتین بعد میں بچا کچا کھانا کھاتی ہیں کیا واقعی ایسا ہے تو اگر یہ سوچ میرے گھر تک پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارچ ٹھیک ہے احسان صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایک باپ ہیں آپ اپنے گھر میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور آپ ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ شاید اتنی آگہی نہیں ہے تعلیم کا لیول وہاں پہ نہیں ہے آپ تو یہاں پہ آگے آپ نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے دیکھا اور آپ اپنے سراؤنڈنگز میں جو دیکھتے ہیں دوسری بچیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے سماجی حقوق لاؤز اور ان تمام ترچیزوں کو تو ایک طرف رکھیں جس دین کے نام پہ فوراں ہم ڈنڈے اٹھا کے تو باہر سڑکوں پہ نکل آتی ہیں وہ دین جب براست کی بات کرتا ہے وہ دین جب بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتا ہے کیا وہ ہو رہا ہے اگر وہ ہوتا تو لوگوں کو موقع نہ ملتا کہ وہ پلیکارڈ اٹھا کے کہتی کہ میں ایسی ہٹی ہوں اور میں ایسی بھی بیٹھ سکتی ہوں یہ ان لوگوں کو موقع اس لیے ملائے کہ جو اصل وارث ہیں اس ملک کے اور جو بیٹھوں کے باپ ہیں اور جو بھائی ہیں اگر وہ اپنی بہنوں کا اپنی بیٹھوں کا اپنے گھر کی خواتین کے حقوق کا خیال لگتے تو کیا مجالتا کسی کا کہ وہ سڑک پہ آکے اس طرح کی بات کرتا کہ پھر مجھے غصہ بھی آتا مجھے برا بھی لگتا آپ نے ذکر بھی کیا ہے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہیں کہ جس دین نے سبر کی تلقین کی ہے اور ڈنڈا رکھنے کی تلقین کی ہے اسی دین کے نام پہ ہم بے سبرے ہو جاتے ہیں اور کتنی بڑی مطلب ہے کہ ظلم ہم کرتے ہیں اپنی دین کے ساتھ سب سے پہلے اور پھر ہم باقی لوگوں کے ساتھ اچھا جو گھر میں خواتین کے ساتھ بھائی وہ کر رہا ہے یا مطلب ہے کہ ایک تو یعنی ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مرد جو اے نا وہ تیز آپ کی بوتل لے کے گھر میں جاتا ہے اور ہر مرد جو اے صبح بیوی کی پٹائی کر کے نکلتا ہے بہت کم مردوں کو اتنی جرت ہوگی کہ وہ اپنے بیوی کے سامنے بول بھی سکتے ہوں گے کچھ لوگ تو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مردوں کی حقوق کیلئے بھی کوئی اصل مسئلہ جو اے نا وہ کچھ ہماری روائیوں کا ہماری نفسیات میں کچھ مسائل ہیں مثلا میں آپ پاکستان کے اندر کچھ علاقے ہیں مثلا اسلام آباد میں ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے وہ مارکیٹ تک جاتی ہے وہ اپنے دفتر تک جاتی ہے وہ اپنے تعلیم ادارے تک جاتی ہے اس کو گورنے والا تکنے والے نگاہیں بہت کم ہوں گی وہ خاتون بہت زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں اسلام آباد میں موف کرتے ہوئے لیکن یہی خاتون اگر کسی دہی علاقے میں دور دراز علاقے میں میں مطلب کہ ڈر رہا ہوں کیونکہ لوگ بلکل ریایت نہیں کرتے سمجھنے کی کوشش اور مطلب کہ بس ہم فتوہ ٹوک دیتے ہیں وہ لبرل ہو یا مذہبی ہو لبرل آپ پہ فتوہ ٹوکتا ہے کہ آپ ملہ ہو اور مولوی صاحب فتوہ ٹوکتا ہے کہ تم مطلب لانین ہوگی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ علاقے ایسے ہیں مثلا پنجاب میں یعنی ایک سوبی کی ایسیت سے خواتین کے ساتھ ڈیلنگ کا میعار کافی بہتر ہے بنسبت پختنخوا کے یا بلوچستان کے سن میں بہتر ہے بنسبت پھر شہری علاقوں میں بہتر ہے ایک خاتون اپنے گھر سے نکل کے وہ جا سکتی ہے یہ نہیں ہوگا کہ سڑک پہ کھڑے پچاس لوگ اس کو مطلب کہ سر سے پیر تک تک رہے ہوں گے تو جو روائیہ مطلب کہ سر عام ہمارا ہے یہ جو مارچ میں باقی ڈومیسٹر کوائلنس کی بات ہو رہے گریلو تشدد بھئی جو سر بازار ہو رہا ہے اس کو کون روکے گا ہمیں انسان بن کے سوچنا چاہیے بحیثیتی انسان ایک دوسری انسان کے ایک مرد کا روئیہ کیا مردوں کے ساتھ ٹھیک ہے اس معاشرے میں احسان صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ جب ہم قوانین کی بات کرتی ہیں قوانین تو حراسمنٹ کے خلاف موجود ہیں لیکن ان قوانین کا استعمال کس حد تک ہو رہا ہے کیا وہ قوانین کسی بھی انسان میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتی مرد یا عورت کے درمیان کیا وہ اس کی اس نیچر کو اس کی ان تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں قوانین کی بہت زیادہ اہمیت ہے بے شک اس پہ عمل درامت ایک الگ مرحلہ ہے اور اس مرحلے تک پہنچنے کیلئے بھی ضروری ہے کہ پہلے قانون موجود ہو تو جتنے بھی قانون سازی ہوئے پاکستان میں قانون سازی میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ قوانین موجود ہیں کچھ وہ رلیپنگ بھی ہے کہ ایک قانون بھی موجود ہے اور ساتھ میں اور عمل درامت کا لیکن عمل درامت کی نوبت تب آئی گی جب کوئی قانون تو موجود ہوگا نا ڈومیسٹک وایلنس تو ابھی تک اس ملک میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی جرم ہی نہیں تھا تو ابھی آپ نے ایک خاتون کو مطلب ہے کہ میں گھر میں اگر میری بیوی روز مجھے مار پیٹ کر رہی ہے تو میں کہاں جاؤں گا مطلب ہے کہ اگر سوسائٹی مجھے کہے کہ نہیں بھائی آپ اپنی بیوی سے مار کھاتے رہے ہیں یہ ان کا حق ہے آپ کا فرض ہے تو کسی حد تک میں شاید برداشت کروں لیکن ایک حد آتا ہے جب بندے کی برداشت تو اگر آپ کے ملک کے قوانین میں آپ نے پروٹیکشن تو میں قوانین کو میں کہتا ہوں کہ اس کی میں تعریف کرتا ہوں اور جب قوانین موجود ہوں گے تو اس پہ عمل درامت کا مرحلہ بھی آئے گا شروع میں یہ ہے کہ سو لوگ ہیں متاثر فریقین اور ان میں پچاس لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تانہ کچہری میں کون جائے گا لوگ نفرت کرتے ہیں ہمارے تانہ کچہری نظام سے لیکن اگر ان میں سے کوئی چار بندے بھی قانون کا سہارا لیں تو ان میں شاید تین کو یہ سہارا نہ مل پائے لیکن وہ ایک کو اگر مل گیا تو باقی نانانوے جو ہے نا ان پہ اس کے مصبت اثرات پڑے گئے تو قانون سازی ہونی چاہیے اچھا ہوئے پاکستان میں قانون سازی کی طرف توجہ آگئی ہے ہرائسمنٹ کے حوالے سے ورک پلیس میں دفتروں میں خواتین کے ساتھ خواتین کو گور گور کت دیکھنا سڑک پہ کہیں بھی یہ بھی جرم ہے اور اس کی بھی سزا ہے لیکن کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ نکل آئیں گے جو ٹائم نکالیں گے اور ان لوگوں کو سزا دلائیں گے جو یہ کرتے ہیں اور جو جن کو سزا نہیں ملے ان کو خوف ہو جائے گا بلکو یہی بات ہے گفتگو کا صحصہ احسان اکانی صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے ہم خواتین کے دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم ان بہت ساری چیزوں کی طرف نہیں جا رہے جو نیگٹیوٹی میں ہیں ہم وہ چیزیں وہ باتیں جاننا چاہ رہے ہیں جو اس دن کو منانے کا صحیح مقصد ہے پروگرام میں ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑے کے لئے روپنا پڑے گا وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نہیں بات کرتے کہ قوانین کہاں پہ ہیں ہم اپنی سماجی زمداریوں کو ہم بحثیت انسان میری کیا زمداریاں ہیں بحثیت انسان ہر انڈیویجول کی کیا زمداریاں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قوانین تو اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ان قوانین کا اطلاق اور اس کے علاوہ تربیت یہ کتنی زیادہ ضروری ہے خواتین کے یا کسی بھی سوشل ایشو کو حل کرنے کے حوالے سے حسان صاحب جیسے ابھی ہم لوگوں نے ریکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں زینب جیسی بہت ساری بچیوں کے کیسز ہمارے سامنے آئے کیا وجہ ہے یا ایسے کے جو وکٹمز ہوتے ہیں کیوں ہمارا معاشرہ ایک ایسی پستی کی طرف جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں اپنی روایات کو ایون دیکھتے ہیں اپنی سماجی جو ہمارا ایک دھانچ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیا کا کردار ہے میڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے ٹولرنس کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہمیشہ وکٹم ایک بچی ایک خاتون کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ وکٹم ایک خاتون نہیں ہوتی وکٹمز میں آپ دیکھیں بہت سارے مرد بھی اس معاشرتی بدنظمی کے شکار ہیں آپ جیل میں دیکھیں جیل جو قیت خانے ہیں وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا مردوں کی مردوں کی تعداد زیادہ ہے آپ جتنے بھی کارخانے ہیں جو ایون کچھ ایسے علاقے جگہیں بھی ہیں جہاں پہ بگار لیا جاتا ہے مفت میں کام لوگوں سے زبردستی لیا جاتا ہے بلکل بھٹوں پہ ہے وہ بہت داری جگہیں ہیں خواتین بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صحافی نکلتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دو ڈاکٹر نکلتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹروں کو تحفظ دو ڈیچرز نکلتے ہیں کہ اساتیزہ کو تحفظ دو یہ ممکن نہیں ہے آپ اپنی لیت تحفظ مانگتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے میں ایک ادم تحفظ ہے اور ایک خاص سیگمنٹ کو آپ تحفظ دے سکیں کہ پورے معاشرے میں ادم تحفظ ہے اور آپ کی بچیاں محفوظ ہوں پورے معاشرے میں خطریں منڈا رہے ہیں اور آپ کے بچے محفوظ ہو یہ نہیں ہو سکتا جو بنیادی چیزیں ایک معاشرے کی جو بنیادی لوازمات ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے تو اس کے نتیجے میں خواتین کا تحفظ بھی ہوگا بچوں کا بھی ہوگا صحافیوں کا بھی ہوگا اور باقی لوگوں کا بھی ہوگا اور یہ جو یہ طبقاتی کشمکش اس کو بنانا کہ خواتین کہیں کہ ساری وکٹمز خواتین ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو مثلا مارچ کے بارے میں ایک میرا جسم میری مرضی کی جو گفتگوالے جو بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ نعر اٹھایا ہے اگر آپ یعنی تعصبات سے ہٹ کر ان کے نعرے کا جائزہ لیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن انداز میں مختلف جو لوگ میرا جسم میری مرضی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ خواتین پر ظلم جائز ہے اور خواتین کو وکٹمائز کرنا ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہتے وہ اس اندازہ گفتگو پر کہ آپ یہ کس طرح بات کریں یہ بات صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور میرا اس میں نکتے نظر ہے کہ وہ جس طرح بھی یہ بات کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے بدتمیزی کی ہے اسی وجہ سے آپ متوجہ ہوئے ہیں ورنہ آپ تو بات سننے کیلئے بھی راضی نہیں تھے دوسرا اس میں ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم معاشرتی طور پر برائی کی طرف ہمارا سفر تیز ہے یہ ایک شعور بیدار ہو رہا ہے اور یہ کیسے رپورٹ ہونے لگی ہیں پہلے چپ کر کے لوگ ظلم سہ لیتے تھے مر بھی جاتے تھے ریپ بھی ہو جاتا تھا مطلب ہے کہ تحضاب بھی پھینکا جاتا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں اس کو اب یہ معاملات رپورٹ بھی ہونے لگے یہ اور رپورٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پہلے کم تھے اب زیادہ ہو گئے ہیں پہلے اس سے زیادہ تھے اب اس کے بارے میں حساسیت بڑھ گئی ہے اب میڈیا بھی پیچھے پڑا ہوتا ہے پولیس والی بھی مطلب ہے کہ کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ بچی کو ونی کیا گیا ہے یعنی میں نے جرم کیا ہے اور اس جرم کی معافی کی دے میری بیوی یا میری بیٹی یا بہن کو میں تعوان میں دیتا ہوں اب کہیں بھی ایسا واقعہ ہو کتنی ہی آپ کی پولیس خراب ہو وہ اس پہ ایکشن لیتی ہے اس جہاں پہ یہ ونی ہوتی ہے یا کم عمری کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ وہ گریفتاریم بھی ہوتی ہے ایکشن بھی ہوتا ہے بے شک بعد میں یہ منطقی انجام تک نہ پہنچائے لیکن پولیس کے انٹرفیرنس اگر پولیس آپ کے دروازے پہ آکے دروازے کٹ کٹاتا ہے لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پولیس اگر کسی ہو پکڑ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محذب لوگوں کی طرح دلیل کے ساتھ اور ذرہ ٹون کو ٹھیک کر کے اور بات کریں کیا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں میں خواتین کی نمائندگی کیوں کم ہے بلکل یونیورسٹی لیول پہ اب کافی بہتری ہے لیکن سکول کے لیول پہ جو پروفیشنز ہے اس میں خواتین کیوں کم ہے کیونکہ لوگ نہیں بیجنا چاہتے کیونکہ آپ لوگ خواتین کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہو آپ کے ساتھ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتون بیٹھتی ہے اس کی لئے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا کچھ لوگ بتمیزی کرتے ہیں کچھ لوگ تمیز کا جامعہ اوڑ کر بتمیزی کرتے ہیں جی بلکل یہی بات ہے یہ یہ ایک مطلعہ بڑے پیمانے پہ ہماری تعلیم کی ضرورت ہے اور آپ نے کہا کہ کیا ہمیں اپنے بیٹھوں کو سکانا نہیں چاہے کہ خواتون کا اصل میں یہ بچوں کو سکانا جو ہے نا وہ شاید امام کسی یہ آئمہ میں کسی کا قول ہے کہ ایک بندہ تبلیغ کرنے جا رہا تھا تو امام صاحب سے پوچھا کہ میں دینی اسلام کی تبلیغ کرنے کیلئے جا رہا ہوں تو ذرا مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا میرے آپ کو نصیحت یہ ہے کہ تبلیغ دین میں اس کا استعمال یعنی زبان کا کم سے کم جتنا کم استعمال کروگے اتنی آپ کی بہتر تبلیغ ہوگی اپنے عمال سے اپنے بچوں کو سکانے کیلئے زبان کا کم استعمال کریں آپ ان کو اپنے آپ خواتین کا احترام کریں آپ کے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خواتین کا احترام ہونا جائے اور جب آپ اپنی بیٹی کو اس کا حق دیں گے آپ اپنی بہن کو اس کا حق دیں گے آپ کی بیٹی کو آٹومیٹیکلی اس کا حق مل جائے گا کیوں کیونکہ آپ ان کے سامنے ایک ایگزیمپل شیئر کر رہے ہیں اور میرا آج کے دن کا ایک جب سے یہ پوری ایک بحث شروع ہوئی ہے اور ایک عجیب سی بحث شروع ہو گیا جو کہ یقین پسندیدہ نہیں ہے میرا اس میں پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ہم اپنا رول چلیں جہاں پہ علم کی کمی ہے وہاں پہ تو ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ گھر آکے یہ کہتا ہے کہ آج میں نے جو ہے وہ فلان بچے کو تنگ کیا یا میں نے فلان بچے کو جو ہے وہ دھکا دے دیا اور ہم اسے کہتے ہیں شاباش اور اس کے بعد ہم اسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کل بڑا ہو کے تو کسی کو ڈنڈا نہیں کھینچ مارے گا یا وہ بڑا ہی محذب قسم کا انسان بنے گا تو یہ توقع بھی ہم کیسے کر سکتے ہیں بالکل جو ہم وہ چیز ہم نے اس کے سامنے سیٹ ہی نہیں کی نا ہم نے اگر اس بچے کو جس وقت ہم اپنے ٹیبل پہ کھانا لگا رہے ہیں تو ہم جتنا اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا اگر ہم اپنی بیٹی کو دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں ایک چیز جائے گی کہ یہ میری برابر کی حصے دار ہے بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اب تو بچیوں کے جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ملتا ہے دیکھیں یہ جو لوگ عورت مارچ پہ اور میرا جسم میری مرضی پہ سیخ پا ہوتے ہیں یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا غصے میں ہوتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ خواتین کے بارے میں جو حساسیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شو کی ہے ابھی لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سفر سے گھر واپس آتے ہیں اور اپنے بچوں کیلئے آپ نے تہائف لے کے آئے ہیں تو پہلے اپنی بچیوں کو بچیوں کو آپ توفہ دیں حضرت اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بھی چھاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اسے پیار کرتے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے دین میں ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر کمی کہاں پہ ہے شاید ہمارے پاس implementation کی کمی ہے ارسان صاحب ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ آپ تو چونکہ یہاں کے ایک developed اور پڑی لکھی society میں بھی move کرتے ہیں لیکن پھر دوبارہ حوالہ آ گیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی interact کرتے ہیں تو شاید اتنے تعلیم یافتہ وہ نہیں وراست کے حوالے سے خصوصی طور پر خواتین کی وراست کے حوالے سے دو مہنے پہلے اپنے گاؤں میں میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو مرد بیٹھے ہیں لیکن لاؤڈ سپیکر پہ میری آواز جو خواتین سن رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میراس میں آپ کا حق ہے آپ اپنے حق کو پہچانے اور یہ مرد آپ کے ساتھ کس طرح کی دو کبازیاں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دکان فلان بیٹھے کی ہو گئی وہ گھر فلان بیٹھے کا اور یہ تین بینسیں میری بیٹھے کی ہو گئی کہتے ہیں کہ آپ بینسیں مت لو کیونکہ بینسیں تو ایسی بھی گھر میں ہیں اس کا جو بھی تو آپ تو یہ مطلب دینی سطح پہ بھی یہ ایک شعور اور ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم اور خواتین کو اپنا حق خود لینا ہے میں نے یہ کچھ دن پہلے خواتین کی بھی بات ایک گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے خاتون نے بڑے جو ہے وہ فخر سے یہ بات کہی ہے کہ میں تو جناب میں نے کہا کہ مجھے نہیں ہے ضرورت اور میں نے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے یا پھر یہ کہ جی اگر میں نے حصہ مانگ لیا تو میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرے اس کے ساتھ شاید ریلیشن ایسی چیزوں کی وجہ کیوں کیونکہ ہم جب اپنے ایک خاتون اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہے تو شاید وہ مزید بیس لوگوں کے لیے یہ اگزمپل سیٹ کر کے جا رہی ہے کہ نہیں ہی دیکھیں پھلاں دستبردار ہو گئی تھی یہاں پہ کئی ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بہت ہی صریح ظلم ہوا ہے کسی کے ساتھ اور سپریم کورٹ تک مدلے کہ سیشن سے ڈسٹرک سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک اور آخر میں وہ جو متاثرہ فریق ہے ہم نے معاف کر دیا بلکل یہی بات ہے ریسنٹ ایک خاتون نے سپریم کورٹ سے باہر میڈیا سے گفت ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی اس کی اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ ایک امیرزادے نے اس کی بیٹی سے بتتمیزی کی اور اس کے بیٹے نے اس پہ رییکٹ کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اس سے لڑائی ہوئے اس نے مارا کت اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو لیکن اس نے کہا میں نے معاف کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ کیوں اس نے کہا کہ میں نہیں لڑ سکتی تو جو خواتین اپنا وراثت کا حق معاف کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی نے میرے بھائی نے میرا دشمن بننا ہے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا جہیز میں اس کو اس کا میں نے اتنا خرچہ کیا ہے تو اس کا حق اس کو مل گیا جہیز الگ چیز ہے کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی اتنی گفٹ دیا ہیں میں جب امریکہ میں تھا میں نے اتنے اتنے پیسے بھیجے وہ الگ چیز ہے جو میراس ہے نا وہ بالکل الگ چیز اور وہ آپ کو دینا ہے اور ایک بہت نیک اور بزرگ آدمی کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تو اپنی بہنوں سے پوچھا کہ جس جس کو چاہیے حصہ تو وہ بتائیں تو سب نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے آپ اس کا حساب لگائیں ان کی چیزیں ان کے حوالے کریں اس کی کاغذی کاروائی مکمل کریں اور ان کو ہینڈ ور کریں اس کے بعد اگر وہ آپ کو واپس دیتی ہے توفی طائب چلتے ہیں دنیا میں بہنیں قربانیاں دیتی لیکن صرف بہنوں کا کام ہے قربانیاں دینا بالکل یہ چیز ہے اور سر ہمارے سوسائٹی میں کیا اویرنس کی کمی ہے کیا ہم لوگوں نے ان خاتون کو ایک بے جان سمجھ لیا ہے کہ ہم لوگ چلیں وراست بھی ایک سائٹ پہ رہی وائلنس بھی ایک سائٹ پہ رہا بحیثیت ایک زندہ انسان آج اگر آپ جسٹ اپنی بیٹی کو لے کر کسی پاک میں چلے جاتی ہیں کھیل کود بیٹوں کے لیے تو مواقع ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں وہ پلے گراؤنڈز میں جا سکتے ہیں وہ کھیل سکتے ہیں ایک بچی اسے کوئی چیز چاہیے اپنی پرابلم ہوتی ہے بچیوں کے والدین کو کہ میرا بچہ ہے میں اس کو کسی بھی گاڑی میں بٹھا کے ڈیلی وہ سکول جاتا ہے میں اس کو بائک خرید کے دے سکتا ہوں لیکن میں اپنی بیٹی کو بائک خرید کے نہیں دے سکتا کیونکہ ساری نظریں پھر اس پہ ہوں گی میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ میں یعنی وہ جب اس کو سائیکل میں نے کہا سائیکل سیکھو تاکہ جب تم تھوڑی سی بڑھے پھر میں آپ کو بائک خرید کی دوں گا اور تم سکول جاؤ گی بائک پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بائک پہ میں کیوں جاؤں گی یعنی یہ سوسائیٹی نے لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ کوئیسن ہے چونکہ آپ تو ایک ایسا کرتے ہیں یہاں پہ ہیں لیکن آپ یہ جو فیملی ہے فور اگر آپ کی فیملی کو یہ پتا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک بائک لے کر دی ہے تو آپ بحثیت ایک مرد کے یہ بتائیں کہ ایون آپ کی مدر آپ کی سسٹرز ان کا رییکشن کیا ہوگا وہ اصل میں کہتے ہیں کہ ماما نے منع کیا ہے کہ گھر کی باتیں بائر نہیں بتاتے ٹھیک ہے لیکن میں اصل میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنے بچیوں کو خود ہی آہ کمزور کیا ہوا ہے اگر ہم ان کو آہ بات کرنے کا موقع دے ہم آہ ان کو آہ اس طرح ٹریننگ دے ان کو جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ میری بچی تو بائک نہ چلا سکے لیکن شاید میری بچی کی بچی اس قابل ہو کے وہ بائک چلائے اور باقی بندے بندے کے پتر بن گئے مدلے کہ اس کو لوگوں سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ گھر سے نکلتے ہیں ڈیل ہی ایک راستہ ہے آپ کا رائٹ سائٹ پہ ایک نائی کی دکان ہے لیفٹ پہ ایک کریانی کی دکان ہے وہاں پہ چار لوگ بڑھ اور وہ شروع سے اور گھر گھما کے آخر تک تو کتنا برا لگتا ہے جب تک کی ان لوگوں کی اور اسی وجہ سے یعنی میرے لئے بچے کی تعلیم اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ بچی کی تعلیم ہے کیونکہ بچی کی دے مجھے ٹرانسپورٹ کا خود انتظام کرنا ہے اور خاص انتظام کرنا ہے اگر میرا بیٹا سکول سے باہر نکلتا ہے اور اس کی گاڑی نہیں ہے تو وہ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے آئے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر میری بیٹی نکلتی ہے اور گاڑی نہیں ہے تو مجھے خود دوڑنا پڑے گا یہ ہم دوسروں کو سہولت دیں تو تب ہمیں جس طرح کیت میں جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ بو گے وہی کٹو گے آپ حق دیں لوگوں کو آپ کا حق آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گا آپ خواتین کو عزت مڑ کے ڈبل ہو کے آپ کے خواتین کو ملی گی تو یہ ایک سفر ہے اور یہ سفر ہمیں جاری رکھنا ہے اور اس کا آغاز ہمیں اپنے گھروں سے کرنا ہے ہم اپنے گھروں سے کرنا ہے اور یہ جو دو مورچیں ہم نے سنبھالے ہیں کہ نہیں عورت مارچ کے خلاف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو تروں سے تحمل سے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے ایسی چیزیں میرے ذہن میں ہیں مثلا جو کہ ہمارے دیندار طبقہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کریں مثلا رسول اللہ علیہ وسلم خود گھر میں جارو دی ہے انہوں نے انہوں نے کپڑے دوئے ہیں انہوں نے پٹے ہوئے کپڑوں کی مرمت خود کی ہے کیا آپ آج کے ایک نامی گرامی عالمی دین سے جس کی شکل دیکھ کے ان کی نورانیت پہ ایمان لانے کو دل کرتا ہو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں اپنے جوتے پالش کرنا اپنے جوتوں کی مرمت کرنا اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ برطن دونا کیا جب تک اور انگریز ہم ان کو بہت برا سمجھتے ہیں وہ اپنے خواتین کے ساتھ برطن دوتے کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے تو ہمیں بھی یہ خواتین کے ساتھ جو ہے نا اور خواتین کو بھی کچھ گزارہ کرنا ہوگا ان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ مردوں کو کیسی ڈیل کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا معاشرہ کبھی بھی کسی ایک سمت میں اکیلے نہیں جل سکتا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں بحیثیت مسلمان بات کریں بحیثیت ایک فرد کے بات کریں تو اگر میں اپنے گھر سے ایک تبدیلی کا آغاز کروں گی تو یقیناً معاشرہ بہتر ہوگا ہم عموم یہ کہتے ہیں کہ شاید میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا لیکن میرے کرنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور دوسری چیز جو سب سے امپارٹن چیز ہے مادر پیدر آزاد ہمیں ہمارے دین نے بھی نہیں کیا ہمیشہ کچھ اگر ہم اپنے اوپر پابندیاں رکھیں گے یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ آپ کو بے پردکی کی اجازت ہے یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی کام نہ کریں آپ اپنا کام بھی ضرور کر سکتے ہیں صرف بعد ایک چیز کی ہے آپ اپنے دین کو سمجھیں اور آپ اپنے دین پر عمل پیرا ہونا شروع کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو صرف اپنے نبی کی ذات کی مثال بتا دیں تمام خواتین کو ان کے حقوق خود بخود مل جائیں گے آج کے دن میرا پیغام صرف یہی ہے کہ تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کریں اپنے دین سے کریں انشاءاللہ گئے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی